ویریکوس وینز یعنی شریانوں کا گچھا بن جانا نسوں میں بلوکج، مردوں اور خواتین دونوں کو ہی ہو سکتی ہے عام طور پر ویریکوس وینز کا مسئلہ 30 سے 60 سال کے عمر میں ہوتا ہے ویریکوس وینز ان لوگوں کو ضرور ہوتا ہے جن کی فیملی ہسٹری میں یہ مرض پہلے سے ہو اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے ترہاں ترہاں کی عدویات کا استعمال کرتے ہیں جن سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ویریکوس وینز کا علاج دیسی عدویات سے ہی کیا جانا چاہیے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ویریکوس وینز کا بہترین علاج لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ یہ نسکے استعمال کر لیتے ہیں تو صرف دس دنوں میں ہی ویریکوس وینز کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ویریکوس وینز ہوتا کیا ہے نسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک یک طرفہ والز ہوتے ہیں جو بینا اکسیجن والے خون کو دل اور فیپڑوں تک پہنچاتے ہیں ویریکوس وینز کا مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ ون وے والز بند ہو جاتے ہیں اور خون کی سرکولیشن ڈسٹرب ہونے لگتی ہے اور خون کے ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو جانے سے شریعانوں کا گچھا بن جاتا ہے ان گچھوں کو ویریکوس وینز یا سپائیڈر وینز کہا جاتا ہے جی تو دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کچھ وجوہات جن کی وجہ سے ویریکوس وینز ہوتا ہے دوستو اس بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل بہت زیادہ وزن ہونے کی وجہ کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کرنا کافی کافی دیر تک بیٹھ کر کام کرنا یا پھر پورا دن کھڑے ہو کر کام کرنا اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو دوران حمل بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ویریکوس وینز یعنی نسوں کی بلوکیج کی وجہ سے پیروں میں جلن، پٹھوں میں کھچاؤ، پیروں میں درد، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا آساب میں تناؤ، آساب میں کھچاؤ اور ایٹھن کا ہونا پیروں اور ٹخنوں میں سوجن کا آنا آپ کی جلد خوشک اور خردری ہو جاتی ہے یہ سب ویریکوس وینز کی علامات ہوتی ہیں تو چلیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کچھ گھریلو اور اثردار نسخے جن کے استعمال سے آپ اپنی نسوں کی بلوکیج یعنی ویریکوس وینز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آج ہی سے فائبر والی غزاؤں کا استعمال بڑھا دینا چاہیے اور اس کے لیے گندم کی روٹی، گندم کا دلیا، چینے، ہر طرح کے پھل اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فائبر کیا ہوتا ہے اور ہمارے لیے فائبر ضروری کیوں ہے اور کن کن غزاؤں میں فائبر پایا جاتا ہے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اسے ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ آپ پوٹاشیم والی غزاؤں کا استعمال بھی ضرور کیا کریں پوٹاشیم ہمارے خون کو صاف رکھتا ہے اور ہماری شریعانے کو شادہ اور مضبوط رہتی ہیں ہمارا دل محفوظ رہتا ہے، ہائی کولیسٹرول اور ہائی بی پی کنٹرول میں رہتا ہے لہٰذا پوٹاشیم والی غزائیں بھی ضرور کھایا کریں اس کے علاوہ دوستو سیپ کا سرکہ دو چمچ اور ایک چمچ شہد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر چسکی چسکی کر کے پی لیا کریں اس ریمیڈی سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے اور آپ کی شریعانیں کھل جاتی ہیں اور ویریکوس وینز کا مسئلہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک گلاس دودھ میں تین سے چار لیسن کی کلیاں اور دو سے تین گرام حلدی ڈال کر دودھ کو عبال لیں اور پھر اس نیم گرم دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر یہ دودھ گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں آپ یہ دودھ رات کو سونے سے پہلے پی سکتے ہیں دوستو لگتار دس دن یہ نسخہ استعمال کرنے سے آپ کا ویریکوس وینز کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی شریعانیں پوری طرح سے صاف بھی ہو جائیں گی اس کے علاوہ روزانہ نہار مو ایک گلاس انار کا جوس ضرور پیا کریں یہ جوس آپ کے شریعانوں میں بلڈ فلو کو امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ روزانہ بادام اخروٹ اور کاجو کا استعمال بھی ضرور کیا کریں یہ ڈرائی فروٹس نسوں کے بلوکیج کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک سے دو چمچ علسی کے بیج رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں اور صبح اسی پانی کو بیجوں سمیت عبال لیں پھر نیم گرم یہ پانی پی لیا کریں اس کے علاوہ کائن پیپر یعنی لال مرچوں کی ایک خاص قسم کو ضرور استعمال کیا کریں آپ کی شریعانیں شیشے کی طرح صاف ہو جائیں گی اس کے علاوہ کسی بھی تیل سے خصوصاً زیتون کے تیل سے متاثرہ جگہ پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کیا کریں نسوں کے بلوکیج کھل جائے گی اور اس مساج سے سوجن میں بھی آرام ملتا ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا